اسلام علیکم میری یہ ویڈیو سکپ نہ کیجئے گا بے شک آپ کیٹیزن گیم پلے کرتے ہیں یا نہیں پلے کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک میسیف اپرچونٹی شیئر کرنا جا رہا ہوں کیٹیزن کی ابھی دو ریسنٹ پارٹنرشپ ہوئی ہیں ان پارٹنرشپ کا جو کیٹیزن گیم پلیئرز ہیں ان کے ساتھ تو تعلق ہے سو ہے لیکن کیٹیزن کے اپنے ٹوکن کے اوپر ٹریڈنگ کر کے اب میسیف اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کو میری کوئی فینینشل اڈوائیس آپ نے نہیں لینا میں چونکہ خود اس کو ایک اپرچونٹی سمجھ کے اس میں انوالو ہو رہا ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے کیٹیزن کی ابھی یہ بیگرانڈ پر آپ کیٹیزن کی ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں ان کی زرکیٹ چین کے ساتھ پارٹنرشپ ہویا اب اس پارٹنرشپ میں 1.2 ملین میسیف اے ڈراؤپ اور گیو اوئے ہے اس پارٹنرشپ میں کیٹیزن اپنے لانچ پول میں زرکیٹ کا زی ایر سی ٹوکن لانچ کرنا جا رہا ہے اب اس میں آپ نے کوئی ٹوکن بائے نہیں کرنا ہے یہ فری آف کاسٹ 1.2 ملین دوبارہ سنیں میری نظر میں میسیف اے ڈراؤپ ہے اب یہ جو کیٹیزن کے پلیئرز ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہو جائے جو کیٹیزن کھیلتے نہیں ہیں ان کے ملین یہ میں ابھی معلومات شیئر کرتا ہوں اس میں ہونا کیا ہے یہ کیمپین ویسے سٹارٹ ہوگی 28 اکتوبر کو یعنی منڈے سے یہ سٹارٹ ہوگی اور یہ 4 نومبر تک یہ چلے گی اب اس دوران کیٹیزن کے پلیئرز جن کے پاس یہاں تو کیٹی ٹوکن ہے یا جو کیٹیزن گیم پلیئے کرتے ہیں اور ان کی کیٹس ہیں ان کے پاس وہ کیٹس بھی اور کیٹی ٹوکن بھی سٹیک کر کے اس لانچ پول میں زی آر سی ٹوکن کلیم کر سکتے ہیں اگین میری نظر میں جو کیٹیزن گیم پلیئرز ہیں ان کے لیے یہ میسیف اپرچنیٹی ہے اچھا اس میں یہ جو 1.5 ملین کا انہوں نے گیو اوے کرنا ہے اے ڈراؤپ کرنا ہے 85 پرسن جو کیٹی ٹوکن سٹیکرز ہوئیں گے ان کے ساتھ یہ شیئر کریں گے باقی پندرہ پرسن جو کہ دو لاکھ پچیس ہزار ڈالر کی ورد کے زی آر سی ٹوکن ملکتے ہیں وہ ان میں جن کی کیٹس جو کیٹس سٹیک کریں گے اس میں کنڈیشن ہی ہے اگر آپ کی کیٹس کا لیول 300 پلس ہے تو ہی آپ اپنی کیٹس کو سٹیک کر سکتے ہیں اب میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں میری طرح جو ڈیٹ ابھی بھی کیٹیزن کے ساتھ اٹیچ ہیں لیکن آپ وہ کیٹس کے لیول پر زیادہ فوکس نہیں کارے اگر آپ میں سے ایسے لوگ جنہوں نے کیٹسن گیم پلے کی تھی اور ان کو ایڈراب نہیں ملا تھا فری میں ان کے کیٹسن کی کیٹس کے لیول ہائی ایس تھے لیکن وہ کافی زیادہ ان کو ایڈراب کی وجہ سے مایوسی ہوئی تھی اب ان کے پاس اپرچونٹی ہے کہ اب وہ اپنی ان کیٹس کو جو 300 کے لیول سے پلس ہے وہ سٹیک کر کے تو زی آر سی ٹوکن یہاں سے کلیم کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ٹریڈر کے لیے کیا اپرچونٹی ہے میں نے کیا کیا میرے پاس اوکی ایکس میں کچھ فنڈ پڑے ہوئے تھے میں نے چھ ہزار ڈالر کے کیٹی ٹوکن مارکٹ ریٹ پہ بائے کی آر لیڈی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فور آور چارٹ ہے یہاں پہ کیٹی ٹوکن آر لیڈی دیکھیں اس نیوز کے بعد مارکٹ آر لیڈی اس کی تھوڑی سی پمپ کر رہی ہے تیس سینٹ سے دوبارہ تھرٹی حالانکہ کرپٹو مارکٹ پریشر میں ہے اس وقت لیکن کیٹی کی ٹوکن جو ہے پرائز جو ہے وہ پمپ ہو رہی ہے اچھا میں نے اب دو یہاں پہ آپ دو تین سینریوز کر سکتے ہیں ایک تو آپ یہاں پہ فیوچر ٹریڈ لے سکتے ہیں فیوچر ٹریڈ میں ظاہری بات ہے آپ لیوریج لے کے جیسے میں نے چھ ہزار ڈالر ہے اگر میں پانچ پرسن بھی لیوریج لیتا ہوں تو یہ تھرٹی تھاؤزن ڈالر کی میری ٹریڈ بنتی ہے لیکن فیوچر ٹریڈ میں اکاؤنٹ لکویڈیٹ ہونے کا دہری بات ہے مارکٹ ضروری نہیں جیسے آپ ایکسپیٹ کرتے ہیں آپ کی فیور میں جائے آپ کے گینس رگر جاتی ہے تو آپ کا لاس ہو سکتا ہے تو آپ کے پاس وہ آپشن بجتی ہے جو میں نے یوز کیا میں نے کہ کیا میں نے یہ چھ ہزار ڈالر کا کیٹی ٹوکن بھائی کیا اس امید کے ساتھ کے اٹھائیس طریق کو یعنی منڈے کو مارکٹ جب دوبارہ اس کی لانچ پول سٹارٹ ہوگی اس کی پرائیس کے اوپر بائنگ پریشر ہوگا کیونکہ جو مارکٹ میکرز ہیں وہ مارکٹ سے اس کا کیٹی ٹوکن بھائی کریں گے اور وہ سٹیک کر کے زیادہ سے زیادہ 1.5 ملین ڈالر کی ورث کا جو وہاں پہ اپرچنٹی ہے اس سے وہ پائے لینے کی اس کیک کے پائے کو لینے کی کوشش کریں گے اچھا یہ میری ازمچن ضروری نہیں ایسا ہو میں نے کہا اگر میں نے فر اگر کیٹی ٹوکن میں نے سٹیک نہیں کرنا میں یہ چھ ہزار ٹوکن سے اگر پرائیس یہاں سے بڑھ کے فر اگر 33 سے بڑھ کے میرے اندازے کے مطابق جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے تیس چالیس سینڈ چالیس سینڈ سے اوپر چلے جاتی ہے تو اگر میں چھ ہزار ڈالر کے ٹوکن اس وقت بھی سیل کر دوں تو مجھے کوئی سو دو سو چار سو پانچ سو ڈالر کا تو بینفیٹ ہو سکتا ہو سکتا ہے یہ میرا اندازہ میں نے پھر یہ ایک اوٹ ڈسین لیا کہ ان کیس کی اگر میری فیور میں نہیں جاتی ہے پرائیس زیادہ اوپر نہیں جاتی ہے جسے مجھے دو سو چار سو ڈالر کا بینفیٹ ہو پھر میں کیا کروں یہ جو چھ ہزار ڈالر کی ورث کے میں نے کیٹی ٹوکن بائے کی ہے ان کو میں لے جاؤں گا اپنے کیٹی گیم کے اوپر اور اگر آپ کو میں تھوڑا میرے ساتھ رہے میں آپ کو کیٹی کا پلیٹ فارم دکھاتا ہوں یہاں پہ جہاں پہ آپ کو ایڈرا پاس نظر آ رہا ہے یہاں کے اوپر آپ کو لانچ پول نظر آئے گا جہاں پہ آپ نے اپنی کیٹس کو اور کیٹی ٹوکن کو سٹیک کرنا ہے پھر یہاں پہ میں وہ چھ ہزار ڈالر کی ورث کا بائے کیا ہوا کیٹی ٹوکن میں یہاں سٹیک کروں گا تاکہ اگر مجھے سپارٹ پہ بائے کیٹی ٹوکن نے بینفیٹ نہیں دیا تو یہاں میں زی آر سی ٹوکن کی فارمین کرلوں گا اس میں ممکن ہے مجھے سو دو سو ڈالر کا بینفیٹ ہو اگین یہ میرے اندازے ہیں اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ جیسے ہی یہ کیمپین ختم ہوگی جو کہ لاسٹ ڈیٹ نومبر کی ہے میرے حالہ چار نومبر کی ہاں چار نومبر کو یہ کیمپین تو این ممکن ہے کیٹی ٹوکن کی پرائیس پہ دوبارہ ڈمپ آپ کو نظر آئے تو وہاں پہ اس سیچویشن میں آپ کے لیے سیل ٹریڈ بنتی ہے اگر آپ رسک لے سکتے ہیں تو ابھی آپ بائی ٹریڈ لے سکتے ہیں اور جس دن چار طریق ہے چار طریق کو آپ یا تین طریقوں بھی آپ لینا چاہے تو ایک سیل ٹریڈ مارکے اس ٹریڈنگ کی اپرچنیٹی سے بھی بینفیٹ اٹھا سکتے اگر آپ اٹھانا چاہے ایک اور پارٹنرشپ ہویا کیٹیزن کی وہ ہی ہے مینٹل چین کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کیٹیزن کی دو گیمز ہیں ایک کیٹیزن ٹونڈ چین کے اوپر ہے ایک کیٹیزن مینٹل کی چین کے اوپر ہے مینٹل کی چین کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ ہویا جس میں کیونکہ وہاں پہ یوزرز آپ کم ایکٹیو تھے تو وہاں پہ انہوں نے ایک لاکھ مینٹل کا جو ایمنٹی ٹوکن ہے وہ گیو اوے کرنا ہے کن کے ساتھ آپ نے چوبیس طریق سے یہ کیمپین سٹارٹ ہے سات نومبر تک آپ نے روز جو یہ کیٹیزن مینٹل چین ہے اس کو گیم کو اوپن کر کے یہاں پہ آپ نے چیک ان وغیرہ کرنا یہ دیکھ رہے ہیں یہ لکی درا ہوگا یہ ہر ایک کو نہیں ملے گا ٹین تھاؤزن لکی درا ہوگا جس میں دو سو دس لکی وینرز کو ملیں گے باقی آٹھ ایمنٹی ٹوکن ہزار وینرز کو ملیں آپ نے صرف یہ اس کیمپین کا جو پیریڈ ہے چوبیس اکتوبر سے لے کے سات نومبر ساتھ صرف آپ نے کیٹیزن گیم کے روز آ کے چیک ان وغیرہ کرنے ہیں تو یہ اور یہ یاد رکھیا گا اوکی ایکس والٹ کے ساتھ آپ نے کرنا ہے آپ کا ویب تھری جو بائنانس کا والٹ تھا وہ یہاں پہ یوزنگ کرنا کیٹیزن کا منٹل آپ کا وہ والٹ کنیکٹ ہوگا اس والٹ کو ایک بار ڈسکنیکٹ کر کے تو آپ نے اس کے بعد اوکی ایکس کا والٹ کنیکٹ کرنا ہے اب آپ کے پاس جن لوگوں کے پاس اوکی ایکس والٹ میں ایمنٹی ٹوکن نہیں ہے منٹل کے تو آپ اوکی ایکس چینج سے بھی بائی کر سکتے ہیں آپ کسی اور ایکس چینج سے بائی کر کے کہ وہاں سے اپنے اوکی ایکس والٹ میں ویڈرہ لے سکتے ہیں وہاں پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو یہ میرے خیال میں ایک اپرچنیٹی تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اگین آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہ اس طرح کی جو میں ٹریڈز ویڈرہ لیتا ہوں رسکی ٹریڈز لیتا ہوں اس میں سم ٹائم لاس بھی ہوتا ہے اور سم ٹائم بینفیٹ بھی ہوتا ہے تو پلیز میری کسی بھی بات کو فنانشل ایڈوائس نہیں لینا آپ نے جو کرنا ہے پروپر ڈیو ڈیلیجنس کر کے اور اتنا ہی رسک لینا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ